دوستو ہم آج کی اس ویڈیو میں لوگ بات کرنے والے ہیں انڈیا کی تو موسٹ مائلز دینے والی بائک کے بارے میں اور یہ بائکیں وہ ہوں گی جو انڈیا میں سب سے زیادہ پرچیز بھی کی جاتی ہے اور ان کا ایک ریلائیویلٹی بھی کافی حد تک بہت اچھی ہے تو اس میں سے پہلی بائک کا نام ہے بجاج پلیٹنا ون ٹین ایچ گیر اور دوسری ہے ہیرو ایچ ایف ڈی لیکس تو پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ان دونوں ہی بائک کے سپیکس کے بارے میں اور اس کے بارے ہم لوگ جانیں گے کہ اس میں سب سے زیادہ مائلز کونسی بائک دیتی ہے اور آپ کو کونسی بائک کم پرائز میں پرچیز کرنا چاہیے اور وہ زیادہ ویلو بھی پروائیڈ کر سکتی ہو پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بجاج پلیٹنا ایچ گیر کے بارے میں تو جیسے کہ میں نے کہا تھا اس بائک کا نام ہے ون ٹین ایچ تو اس میں آپ کو ملتا ہے منہ آہ15.4 سی سی کا انجن اور اس بائک میں آپ کو ملتا ہے ثوجہ 8.6 پھائیس کی پہور اور 9.8 نم کا طاگ اس بائک میں آپ کو فرنٹ میں ڈسک اور ریئر میں ڈرم مل جاتا ہے جو اس بائک کی ایک یو ایس پی ہے اسی کے ساتھ اس بائک میں جو فیول کیا تھی nasty ہے وہ بھے 11 لیٹر کی تو ویسے تو یہ 11 لیٹر ہوتا 10 لیٹر ہوتا آپ کو ڈی آریلز مل جاتے ہیں ہیڈ لائٹ میں جو کہ یہ اپنے آپ میں اچھی بات ہے اسی کے ساتھ جو اس کا سپیڈو میٹر ہے وہ اینلاغ اور ڈیجیٹل کو سپورٹ کرتا ہے اوڈو میٹر اس میں ڈیجیٹل رہے گا اور سپیڈو میٹر اس میں اینلاغ رہے گا ٹریپ میٹر بھی ڈیجیٹل ہے اور فیول گیج جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس بائک میں آپ کو ٹیوبلیس ٹیر مل جائیں گے اس بائک کا اگر ویٹ دیکھا جائے تو وہ ہے 122 کجی کا جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی ہلکی بائک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت ہلکی ہے لیکن ہاں آپ کو کمفرٹ رائٹ کروا دے گی ٹائر سائز آپ کو ملتا ہے اس بائک میں فرنٹ میں 8017 کا اور ریر میں بھی 8017 کا ٹائر تو کہیں نہیں کہیں ٹائر ٹھیک ٹھاک ہے اب یہاں پر ٹائر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ اس بائک میں نہیں کی جا سکتی کیونکہ 110 15 سیسی کی بائک ہے تو آپ کیا ہی لے لوگے ڈسک اور ڈرم کے سائز کی بات کی جائے تو ڈسک آپ کو ملتا ہے فرنٹ میں 240 امیم کی اور ڈرم ملتا ہے آپ کو 110 امیم کا تو ڈرم تھوڑا تھا چھوٹا ہے تھوڑا اور بڑا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا اب پلیٹینا میں اگر پروز کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے گیر شپٹ انڈیکیٹر اور ساتھ میں 5 سپیڈ کا گیر باکس 100 سیسی کے انجن میں جو کی 8 پی ایس کی پاور اور 8 امیم کا ٹورک نکالتی ہے ڈیول ڈرم کے ساتھ آتی ہے اس میں ڈسک کا کوئی بھی آپشن آپ کو نہیں ملے گا تو ای بی ایس اور سی بی ایس تو آپ بھولی جائیے اس کے ساتھ اس میں بھی آپ کو ٹیوب لیس کے ٹیئر مل جائیں گے اتنی چھوٹی سیسی کے بائک میں آپ کو ٹیئر کو بارے میں بتانا تھوڑا زیادہ ضروری ہے اس بائک میں 9.6 لیٹر کی فیول کیپسٹی ہے جبکہ وہیں پلیٹینا میں 11 لیٹر کی فیول کیپسٹی تھی انسٹرومن کلسٹر کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو سویٹر میٹر انالاؤگ ملے گا اور فیول گیج بھی دیکھنے کو اس بائک میں مل جاتا ہے لیکن وہ بھی انالاؤگ ہی رہے گا ہاں ایک چیز ہے کہ اس بائک میں آپ کو کیول چار سپیٹ کے گیر باکس ملیں گے جبکہ پلیٹینا میں آپ کو پانچ سپیٹ کے گیر باکس ملتے تھے ویڈ گیر شفٹ انڈیکیٹر بھی پلیٹینا میں آپ کو مل جاتا تھا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نئی ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو ایچ ایف ڈیلیکس میں آپ کو کیک سٹارٹ اور ویڈ سیلف اور کیک سٹارٹ کا آپشن مل جاتا ہے تو پرائز میں کافی ڈیفرنس ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ چاہے تو صرف کیک والا آپشن اٹھا سکتے ہیں اور چاہے تو سیلف اور کیک دونوں کا آپشن بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ کو ایچ ایف ڈیلیکس میں ملے گی اگر آپ کا بجٹ کچھ کم ہے تو پلیٹنا میں آپ کو ڈی آرل ملتے تھے ہیڈ لائم میں ہیڈ لائٹ اس میں بھی ہیلوجن کی ہی تھی لیکن وہاں پر ڈی آرل آپ کو ڈی ٹائم ریلین لائٹ ملتی تھی لیکن آپ کو ایچ ایف ڈی لیکس میں کوئی بھی ڈی آرل نہیں ملے گا صرف ہیڈ لائٹ ملے گی جو کی ہیلوجن کا ہوگا اور وہ 35 وارٹ والے ہی ہوتے ہیں تو انڈکیٹر بھی ہیلوجن کے ہے اور اس کا ٹی لائم بھی ہیلوجن والا ہی ہے ڈرم سائز دیکھا جائے تو فرنٹ میں 130 ام اور ریئر میں بھی 130 ام کا ہی ڈرم مل جاتے ہیں جبکہ بجاج میں ریئر میں کیول 110 ام کا ڈرم تھا کونس کی بات کی جائے تو ایچ اپ ڈیلیکس میں آپ کو گیر شفٹ انڈکیٹر نہیں ملتا ہے اس بائک میں آپ کو پانچ سپیڈ کے گیر باکس نہیں ملتے ہیں جبکہ اس میں کیول فور گیر باکس ہی ملتا ہے لیکن پھر بھی 5 دے دیتے تو گاڑی کی جو ساؤنڈ تھی وہ اور کم ہو جاتی اور ریلائیبلٹی بھی بڑھا جاتی اور مائلیج بھی آخر اور تھوڑا سا بڑھا جاتا تو اب بات کر لیتے ہیں اس بائک میں دونوں ہی بائکوں میں آپ کو سب سادہ مائلیج کونسی بائک دیتی ہے کیونکہ مائلیج اور پرائیز ہی ان دونوں ہی بائک کو خریدنے کے لیے آپ کو مجبور کرے گی تو HF Deluxe آپ کو دیکھتی ہے 65 سے لے کر کے 70 کلومیٹر پر لیٹر کا مائلیج جبکہ پلاتینا آپ کو دیتے ہیں 74 کمپل کا مائلیج جوکہ یہاں پر باجی مارتی ہے 74 والی جوکہ ہے پلاتینا اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ان دونوں ہی بائک میں پرائیز کا کیا انتر آتا ہے تو اگر پلاتینا کے ایک شورو پرائیز کی بات کی جائے آج کی ریٹ میں تو وہ ہے چونسٹھ ہزار تین سو ایک روپے ہے جبکہ HF Deluxe آپ کو پچاس ہزار دو سو روپے سے لے کر کے ایک سٹھ ہزار دو سو پچیس روپے کی پڑ جاتی ہے یعنی کہ اس کا جو سلف اور کیک ورہ آپشن ہے وہ ایک سٹھ ہزار دو سو پچیس روپے کا ملتا ہے جبکہ پلاتینا آپ کو یہاں پر چونسٹھ ہزار تین سو ایک روپے کی ملتی ہے یعنی کہ کل ملا کر کے لگ بھک تین ہزار ایک سو روپے کے آس پاس کا آنتر آتا ہے پلاتینا تھوڑی تین ہزار ایک سو دو سو روپے مہنگی ہے لیکن وہاں پر آپ کو ملتا کیا کیا ہے وہاں پر آپ کو فائیو سپیٹ کا گئر باکس مل جائے گا وہاں پر آپ کو گئر انڈکیٹر مل جائے گا اور ایسے ڈی آر اوپشن مل جائیں گے جبکہ HF Deluxe میں یہ تینوں ہی چیزیں نہیں ہیں ایوین پلاتینا میں آپ کو فرنٹ میں ڈسک کا اوپشن مل جائے گا لیکن HF Deluxe میں ڈسک کا کہیں پر بھی اوپشن نہیں ہے تین ہزار اوپے اگر آپ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے گئر باکس ہیڈ لائٹ میں ایک ڈی آر ایل اسی کے ساتھ آپ کو انالوگ پلس دیجٹل والا انسٹومنٹ کلسٹر جس میں آپ کو گئر شیفٹ انڈکیٹر بھی دکھائی دیا گیا اور ساتھ میں آپ کو ڈسک کا تو وہ اوپشن مل ہی رہا ہے تو اب یہاں پر آپ کے بارے آتی ہے کہ آپ اس میں سے کون سی بائک کو پسند کریں گے تو میرے ماننا ہے کہ تین ہزار روپے زیادہ لگا کر کے آپ چار پانچ فیچرز کو زیادہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی جلدی سا نیچے کمنٹ میں بتا دینا بھائی ویڈیو اچھی لگ گئی لائک ضرور کر دینا چلے پھر ملتے ہیں کسی اور ایک امیزنگ سی ویڈیو میں تب تک یار خیال لگنا اپنا اور اپنی بائک کا با بائی